قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہیں ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں خدا سے انکار رسول و نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سکت سزائیں یعنی عذاب بھی دیں اور قرآن میں ان مسلمانوں کی عبرت اور انمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے افراد خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہرشے پانی میں گھرک کر دی گئی تھی کشتی پر جملن آٹھ افراد سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام آپ کی علیہ دین بیٹے اور بہویں باقی تمام مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھی نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقا آسمانی کتابوں تورت زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہیں جن کے عیسائی مبلگین اور سائنس دانوں کے ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق اقتطاق کا دوہزار دس میں اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کورات پر ملی ہے جس کی چوٹی کی بلندی بارہ آزار فٹیں مائرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی تین منزلے ہیں یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے مشہور رسالہ کرشن سائنس مانیٹر اور نیشنل جیوگرافک چینل نے اس ٹیم کی رپورٹ شایع کی جس میں بتایا گیا ہے کہ گزستہ دو سو برسوں سے ایک درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھی جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک جوڑی چوٹی سے تکرا کر رک گئی تھی چین کے مائرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنس دانوں نے ماننے سے انکار کیا ہیں ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فارنکس چانچ کے لیے بیجے گئے تھے اتنے پرانے نئی ہیں کہ اس کے بارے میں وسوک سے کہا جا سگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دور کی کشتی ہیں جبکہ چینی مائرین کی ٹیم کا دعویٰ ہیں کہ وہ 99 فیصد یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبر اللہ کے حکم سے بنائی تھی مائرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی تین منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں عرب اخبارات نے بھی اس زمن میں سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہیں عرب اخبارات نے یہ لکھا کہ چینی آور ترک کیسائی مائرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا جن میں کشتی کے سفر کو برانٹ کیا گیا ہے مائرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھڑنے کی جس مقام کی نشاندی کی گئی ہیں وہ سائنستانوں کو کوئرات کی طرف لے جاتی ہیں گزشتہ 20 سالوں میں کئی سائنستانوں نے کوئرات کا دورہ کیا ان میں سے کچھ نے ایک پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو یزرت نوح علیہ السلام کی قرار دے دیا لیکن چینی اور ترک مائرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت منفی سکتی ڈگری ہوتا ہے اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کے باقیات دریافت ہوئی ہیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہیں رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے ساکھ مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہیں تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کے دبی اس طرح میں دبی ہوئی ہیں کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے مائرین اس کے اندر داخل ہو پائے جینی مائر وینگ چینگ نے بازابتہ ایک پریس کانفرنس موقع کر کے اپنی تحقیق سے اگاہ کیا تھا کشتی کا معاہنہ کرنے والے ایک جینی مائر کا کہناہ ہیں کہ کشتی کا ہر کمرہ پانچ میٹر انچہ ہیں اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا تھا جینی مائرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا موشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ جارہ زار آٹھ سو سال پرانی ہیں کشتی میں کئی سندوش بھی ملی ہیں لیکن جینی مائرین ان کو کھول نہیں پائے مائرین ایک مرتبہ فر جدید آلات ایک سرے مشینوں کے ذریعے کوئی ارارت کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام بازوں سے پردہ اٹھانے کے علاوہ امریکی سائنس دانوں کے سوالات کا جواب دے سکیں حضرت موح علیہ السلام کی کشتی کی درابت کا دعویٰ نیا نہیں ہے دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانیوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا لیونارڈ کو تاریخی اور آثار قدیم میں کافی دلچسپی تھی اس لیے اس نے عراق کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء کھریدنا اور جمع کرنا شروع کی جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹس سائمنز کے حصے میں یہ اشیاء آئیں اس نے اشیاء برطانیوی کے میوزم کے حوالے کر دیں بیٹس میوزم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ ایرونگ فنکل نے ان اشیاء کو معینہ کیا اس میں ایک تکٹی پی تھی جس پر قدی مشہوری زبان میں کچھ لکھا تھا سخت مٹی سے بنی اس تکٹی پر لکھی بارک کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے تکٹی پر دشت تھا جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہ گاروں کو پانوی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوم علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پوچھایا کہ وہ ایک تکٹی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جھوڑا بھی سوار کر لیں اس تکٹی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ فربال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تکٹی چار ہزار برس پرانی ہیں یعنی حضرت نیسہ علیہ السلام سے دو ہزار برس پہلے کی ہیں اس طرح طوفان نوم کا ایک اور ٹھو سبوت دنیا کے ہاتھ پہلے ہی لگ چکا ہیں اہم طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین اور ان واقعات کو افسانے قصے قرار دکھے ہیں یہ تمام سبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اس تکٹی پر یہ بھی لکھائیں کہ نوم کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی حیزوی انڈے نمہ تھی اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اس طرح کی کشتیاں چلتی تھی کشتی کے ٹھینے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ اہود آیت نمبر چوالیس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام جوڑی پر جا کر رکی تھی عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ کشتی کو کوئے کردہ پر ٹھہری تھی یہ مشہور پہاری جزیرہ ابن عمر کے قریب واقعے ہیں یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہیں تام عراق کی سرد اس سے متصل ہیں مسلم سائنطانوں اور تاریخ دانوں نے کوئے کردہ کوئی نھوکی کشتی کا ٹھہراؤ کا مقام کرا دیا ہیں اس لیے یہ پہاری مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا تام عیسیٰ مبلگین کا کہنائیں کے کشتی کوئے ارارت پر جا کر رکی تھی یہ پہار آرمینیا اور ترکی کی سرد پر ہیں آرمینیا میں تین سو ایک میں ہی عیسیت کو سرکاری مذہب کرا دیا گیا تھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حکا اس ملک کی امیت بڑھانے کے لیے کوئے ارارت کو نھوکی کشتی کا مقام کرا دیا گیا اور اب سائنستانوں اور ماہری نے اس کشتی کو اسی مقام پر تلاش کرنے کا دعویٰ کیا ہیں کو جودی کو کردہ وادی دجلہ افراد کے قریب ہیں جبکہ کوئے ارارت اس وادی سے کئی سو میل دور ہیں اس لیے اس دعوے میں الجن پائی جاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا بھی خطاب بتا ہوا ہے کیونکہ وہ پہلے پیغمبر تھے جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے تھے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے ان کی عمر 900 برس دی نبیوں میں آپ سب سے تولیل عمر ہوئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے جب بہت وز اور نصیت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی ناشوری تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لئے عزاب مانگا اللہ نے آپ کو اکشتی بنانے کا حکم دیا دو سال کی مدت میں اکشتی تیار ہوئی جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز انچائی 30 گز تھی جب عزاب آیا تو آسمان مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمیں ابلنے لگے ہرچے گرک ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کی قشتی شہ ماہ آٹھ دن تک پانی پر تیرتی رہی اور دس محرم الحرام کو جودی پر جا کر ٹھیر گئی کئی دن تک پانی اترتا رہا اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانی تھا حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف ساٹھ پرست زندہ رہے ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہیں